کیا آپ کو پاکٹ والے چپس، کوکیز، ریڈی ٹو ایٹ فوڈ، پروسسٹ میٹ یا ہاتڈ ڈاگ جیسی چیزیں کھانا اچھا لگتا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کو اپنی یہ عادت جلد بدلنے لی چاہیے کیونکہ اس طرح کے الٹرا پروسسٹ فوڈ آپ کی زندگی میں ڈائیبٹیز کا ویلکم کر رہے ہیں ڈائیبٹیز کے لیے کہتے ہیں کہ it is mother of all diseases اور یہ ڈڑانے والا دعویٰ بقاعدہ ایک بہت کریڈبل ریسرچ کے بعد سامنے آیا جس کے بارے میں آج آپ کو ضرور جاننا چاہیے کیونکہ سوال آپ کی صحت کی ستہ کا ہے الٹرا پروسسٹ فوڈ کے گھترے پر ریسرچ کے بعد جو تتھ جاری کیے گئے ہیں ان میں آپ کے لیے ایک چنتہ والا علام ہے اس ریپورٹ میں چار طرح کے الٹرا پروسسٹ فوڈ سے ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز کا رسک بتایا گیا ویسے وہ چار پروسس فوڈ کون سے ہیں اور ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز کیا ہے یہ ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں لیکن پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ کی روزانہ کی ڈائیٹ میں دس پرتیشت الٹرا پروسس فوڈ ہیں تو یہ آپ کے لیے خطرناک ہے کیونکہ The Lancet Regional Health کی نئے ریپورٹ کے انصار ڈائیٹ میں دس پرتیشت پروسس فوڈ کا مطلب ڈائیبٹیز کا رسک سترہ پرتیشت زیادہ ہے یعنی ایک اور ریسرچ جو یہ بتا رہی ہے کہ پروسس فوڈ اور جنگ فوڈ آپ کو بیمار نہیں بلکہ بے حد بیمار بنا سکتے ہیں اب آپ کو چار الٹرا پروسس فوڈ کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے میٹھی مصیبت ہیں پہلی کیٹگری میں پیکٹ میں آنے والے سناکس ککیز کینڈیز اور چپس کو رکھا گیا ہے دوسری کیٹگری میں ریڈی تو ایٹ فوڈ فروزن دینر مایکرو ویو کیا جانا والا فوڈ شامل ہے تیسری کیٹگری میں پروسس میٹ ہوت ٹاؤگ سوسیجز اور بیکن کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ لانسیٹ ریجنل ہیلتھ کی یہ ریسرچ سوڈا اور آرٹیفیشل سویٹنر والے ڈرنکس کو بھی ٹائپ ٹو ڈائیبوٹیز کا بڑا کاران مان رہی ہے اب اکثر یہ خبر دیکھنے کے بعد یا باتیں کرنے کے بعد ہماری ریل شیئر کرنے کے بعد لوگ کہیں گے تو پھر جینے کا کیا مطلب ہے جینے کا مطلب یہ سب خانہ نہیں ہے جینے کا مطلب ہے سوست رہ کر جینا ویسے ہمارے بہت سارے نیوز مطروں کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ ٹائپ ٹو ڈائیبوٹیز ہوتی کیا ہے تو دھیان سے جان لیجے دیکھیں ڈائیبوٹیز دو پرکار کی ہوتی ہے پہلا ٹائپ ڈائیبوٹیز اور دوسرا ٹائپ ٹو اس ریسرچ میں پروسس فوڈ سے ٹائپ ٹو ڈائیبوٹیز کا دعویٰ کیا گیا ہے اس طرح کی بیماری غلط لائف سٹائل اور خراب کھان پان کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ مٹاپا ہائی بلڈ پریشا خراب جیون شیلی سے ٹائپ ٹو ڈائیبوٹیز ہوتی ہے اس میں پینکریاس اس سے انسولین بننے کی ماترہ دیرے دیرے کم ہو جاتی ہے اس کے بعد انسولین نہ بننے سے بلڈ میں گلوکوز کی ماترہ بننے لگتی ہے اس کا علاج ویسے تو دواؤں سے کیا جاتا ہے لیکن اگر دواؤں کا اثر نہیں ہوتا ہے تو انسولین کی انجیکشن بھی لینے پڑتے ہیں اور انٹرسٹنگ بات کیا ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ بھگوان نہ کرے اگر ڈائیبوٹیز سے گرست ہیں اور اس کی کوئی دوائی لے رہے ہیں تو اس دوائی کا سائیڈ افیکٹ آپ کے کسی نہ کسی باڈی آرگن کو ضرور افیکٹ کرے گا اب آپ یہ کھائیں دوائی کھائیں یا یہ نہ کھائیں اور ہیلڈی لائف سٹائل میں جیئے آپ کو سوچنا ہے سوچ یہ اتنی کمبھیر بیماری جس کا کارنہ وہ آلٹرا پروسس فوڈ بن سکتے ہیں جنہیں آپ بہت سواد دے کر کھاتے ہیں اور ایزی ٹو ایزی ٹو کک ایزی ٹو اویلیبل مل جاتے ہیں لیکن یہ سواد آپ کی صحت کی ستہ کو خراب کر سکتا ہے جب سے ہمیں ہم ویسٹنائز ہوئے ہماری ڈائیٹ میں بہت چینجز آگئے ہیں اس کی ان چینجز میں جو پروسس میل جو ہم لے رہے ہیں وہ اس کا ریلیشن ڈائیپٹیز کے ساتھ کافی ملا ہے ایلٹرا پروسس میل وہی میل ہیں جس کے اندر بہت ہی پتلا کن ہوتا ہے جو ہمارے شریر میں جلدی سے پچ جاتا ہے اور جلدی سے شوگر کا لیول ایک دم بڑھ جاتا ہے جین میل کے اندر یہ پروسس کی وجہ سے اس کا جو یا ہم نے جو آئیٹم یوز کیا ہے اس کے اندر فیٹ سیچوریٹیڈ ٹرانس فیٹ جادہ ہے اور پلس کاربو ہائیڈریٹ کنٹینٹ یدی جادہ ہے وہ بھی کاربو ہائیڈریٹ کنٹینٹ اس کا جس میں کہ وہ کند چھوٹا ہے وہ سارے میل ڈائیپٹیز کو کرتے ہیں ایسا دیکھا گیا ہے لانگ ٹرم پہ جو سٹیڈیز آئی ہے جس میں کہ دس پندرہ سال کا جو انسیڈنس دیکھنے کے لیے جیسے دس پندرہ سال تک وہ ڈائیٹ جن لوگوں نے کھائی ہے اس کے اندر ڈائیپٹیز کا انسیڈنس جادہ پایا گیا ہے پرائیمیرلی تو گلائسیمک انڈیکس کے ساتھ ہی ہے ابھی تک اس کا ایسوسیشن لیکن پھر بھی جو بھی ہم چیزیں اس میں ڈالتے ہیں اس کا دو پرپج ہوتا ہے ایک تو اس کی جو ڈائیجیشن جو ہے ارلی ڈائیجیشن کرنے کے لیے اس میں چیزیں ڈالی جاتے ہیں دوسرا اس کا فلیور کے پوائنٹوں سے ڈال کے تیسرا اس کا کلر یعنی کہ وہ دیکھنے میں سندر لگے یہ سارے کی ساری ہمارے ایڈیشنز جب بوڈی میں جاتے ہیں ان کا ریلیشن اس طرح سے رہتا ہے یا تو وہ ہمارے ارلی ڈائیجیشن میں ہیلپ کرے گا ہماری فریگرنس کی وجہ سے آدمی کے اندر سکریشنز جلدی اور ریپیڈ سکریٹ ہوں گے تو ایبجورشن اور ڈائیجیشن فاسٹ ہوگا جیون میں ایک مشن بنائی ہے مشن یہ بنائی ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے آس پاس والے جو لوگ ہیں ان کی سوچ میں پروردن لانا ہے یہ جتنا اٹرارکٹیو لگتا یہ ہوتا نہیں ہے یہ سوچنا شروع کرنا ہے یہ جب دکھے تو لگے کہ ہاں اس سے تبیت خراب ہونے والی ہے یہ سوچنا شروع کرنا ہے شورٹ کٹ سے کھانے کے لیے بچنا ہے اب جندہ کی بات یہ ہے کہ جس الٹرہ پروسس فوڈ کو لے کر ڈائیبیٹیز والے خطرے کا سائرن بجا ہے اسے بھارت میں بچے بہت پسند کرتے ہیں ورش دوہزار تیس میں انڈین پیڈیٹرکس میں چھپی ایک رپورٹ کے انصار بھارت میں نو سے چودہ ورش کے نائنٹی تھری پرسنٹ بچے ہفتے میں ایک سے زیادہ بار پروسس فوڈ کھاتے ہیں جبکہ 68 پرسنٹ بچے ہفتے میں ایک سے زیادہ بار پروسس فوڈ اور ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بھارت میں 53 پرسنٹ بچے ہفتے میں کم سے کم ایک بار پروسنٹ بچے کا سیون کرتے ہیں ویسے جو ریسرچ لانسٹ میں پبلش کی گئی ہے اس میں آپ کے لیے خطرے والے سنکیت کے ساتھ ایک کام کی بات اور بھی بتائی گئی ہے ریپورٹ کے انوصار ڈائیٹ میں دس پرسنٹ پروسس فوڈ کا مطلب ہے ڈائیبٹیز کا رسک سترہ پرسنٹ زیادہ لیکن اگر کوئی ویکتی اپنی ڈائیٹ میں ڈائیٹ میں الٹرہ پروسس فوڈ کے دس پرسنٹ حصے کو ہیلڈی ڈائیٹ جیسے دودھ انڈے یا پھر پھل سے ریپلیس کرتا ہے تو اسے ڈائیبٹیز کا خطرہ چودہ فیصدی کم ہو سکتا اب ایک اور چنتہ کا کاٹ جو مدھو میں یعنی ڈائیبٹیز والے اس خطرے سے جڑا ہے شاید آپ کو پتا نہ ہو بھارت کو دنیا کی ڈائیبٹیز کیپٹل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بھارت میں شگر کے مریضوں کی سنکیہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے ورش دوہزار تیز کی ریپورٹ کے انوصار بھارت میں دس کروڑ دس لاکھ سے زیادہ لوگ ڈائیبٹیز سے پیڑت ہیں اور قریب تیرہ کروڑ ساٹھ لوگ پری ڈائیبٹیز ہیں ساٹھ لاکھ تیرہ کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ پری ڈائیبٹیز ہیں یعنی ڈائیبٹیز کے بارڈر پر کھڑے ہیں سوچی ایسی ستھی میں الٹرا پروسس فوڈ سے ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز والا یعلام سننا کتنا زیادہ ضروری ہے